بی ایس بی کی جانب سے آپ کو نیوز اپ ڈیٹ کرتے جلیں کہ ماہر عبیل اول شریف اپنی تمام طرف عیوز و برکات کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور اسی سلسلے میں مہانہ گیاروی شریف کی محفل آستانہ آلیہ کلر سیدہ میں منقد ہوئی جس کی صدارت کلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی محفل میں دربار عالیہ بلاور شریف کے ظاہرین، عقیدت مند، خادمین اور مریدین کے جمع غفیر نے شرکت کی محفل میں نامور علماء دین اور ناطقہ حضرات نے نظرانہ عقیدت پیش کیے سرکار جی نے اپنے خصوصی خطاب میں فرمایا دیکھیں دیکھیں رات ہے اور رات کو دیرے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب روشنی سے ہم نے آ جاتی ہے تو ہمارے اکل و بی کے اثر بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اسے روشنی ہے جب روشنی کو دے کر انسان انسکار کر نہیں سکتا وہ ہی محفل بار عالیہ بلاور شریف سے بات ہوتی ہے جس کو عقل بھی دستریم کرے اور عشق بھی دستریم کرے اس لیے آپ پیٹھیں بہت دیر سے ابھی آپ کو اتام ہوگا میں کہتا ہوں جب انسان اس سینیز کے اندر داخل ہوتا ہے سچی دیت کر کے اللہ کے منہ کے طرف آتا ہے تو میرا خدا ہوزی شفاق شفاق آتا ہے ایک عجیب بات ہے میری نواں کا اصل آپ سن لیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں کھڑے ہونا سے کیا ہوتا ہے ابھی کسی کو دمت نہیں ہوا ذرا بتائیں ابھی کسی کو دمت نہیں ہوا نا بغیر دم سے کھڑے ہیں نا اگر دمت ہونے سے پہلے ہی شفاق ہو جائے تو میرا خیال ہے خدا کا کرم ہاں نہیں مانتے پہلے پہلے یقین ہے کہ دم ہونے سے پہلے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے ہی شفاق ہو جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا اور خدا کا کرم کہیں نظر نہیں آتا لیکن شفاق میرا خدا دیتا ہے یہ بات کر کے اچھالا یعنی شریف شیفر ہے میں آپ کو دم کو دعا کر داتا ہوں لیکن میری بات کی سوال کو آپ کے دل کی سماعت سے سنیں گے تو آپ کو پانچ لے گا یہ بقام فکر کیا ہوتا ہے بات میں آپ دل کے اندر سے سنیں گے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی یہاں میں آیا ہوں وہ کافی ایک دو دھونٹی ہو گئے ہیں ذکر جاری تھا بیفل نات جاری تھی اور بیفل نات سے آپ نے کھڑتے میں بھی ذکر سن رہا تھا آپ بھی سن رہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ایک شخص میرے پاس آیا کہتا ہے سرکان جب آپ یہاں سے آقل ہوئے عجیب سی بات ہے وہ کہتے ہیں اکلا یار ہے سوفیز وزن لیتی ہے عشق وچارہ نظائب ہے نحقیم ہے عجل کہتی ہے چل بدھار کو عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو کوئے یار پر کھائیں گے تو میں پوچھا کیا وجہا ہے قیدہ اطلاع داخل ہوئے تو میری بین ہے اسے اُلتی ہوئی جہاں داخل ہوئے دم کسی کو نہیں ہوا میں وہ بات بتا رہا ہوں کوئی میکروسکوپ سے جراسید لیکھ سکتا ہے لیکن اگر یہ اُلتی ہوئی اُلتی ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا نکلا کہ میں نے دیکھا تو اس کے موں کے انگر سے دوست ہوئے باہر آ کریں گے ابھی دم ہوا نہیں ہوا نہیں یہاں کڑے کڑے ابھی چند منٹ پہلے جب ہمیں آپ آمل ہوئے تو یہ سوئے اگر دم ہونے سے قبل پہلے وہ میں دین گڑی ہے اس کے موں سے یہ دو سوئیاں سکتی ہیں تک کہا ہے ہاں کسی میندیس والے مطفر تمہارے تو شباہ ہو سکتی ہے لمبی ملاقاتوں سے لمبی باتوں سے نہ تو شباہ ہوتی ہے نہ مسئلہ حل ہوتا ہے میں اقصد کہتا ہوں کسمت غراب ہو پھر بھی کرم ہو سکتا ہے لیکن نیت غراب ہو کرم نہیں ہو سکتا جو سچی نیت لے کر آلیا ہے وہ خالی داخل ہوتا ہے اس میں کرم اور مربانی ہوتی ہو جائے محفل کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے تمام ظاہرین کو دم فرمایا ان کے لئے دعا کی اور ان سے ملاقات کی حضب معمول مہانہ گیرون شریف کی اگلی کڑی لاہور میں ملتی ہے جہاں دربار علیہ بلاور شریف کے خادمین نے مہانہ گیرون شریف رویل پیلس ہوتل میں منعکت کی جس میں دربار علیہ بلاور شریف کے مردین نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی سکائب کے ذریعے سرکار جی نے غوث پاک سرکار کی گیرون شریف کے سلسلے میں ان سے خطاب کیا اور دم فرمایا اسی سلسلے کی اگلی کڑی دیرہ دبئی میں ملتی ہے جہاں دربار علیہ بلاور شریف کے خادمین نے مہانہ گیرون شریف کا انعقات کیا سرکار جی نے آنے والے ظاہرین سے خصوصی خطاب فرمایا اور انہیں دم فرمایا مہانہ گیرون شریف کی آخری کڑی انگلنڈ کے شہر بریڈ فورڈ میں ملتی ہے جہاں دربار علیہ بلاور شریف کے خادمین نے مہانہ محفل گیرون شریف کا انعقات کیا اور انگلنڈ میں دربار علیہ بلاور شریف کے عقیدت مندوں اور مردین کا حجوم تھا سرکار جی نے سکائب کے ذریعے خصوصی خطاب فرمایا اور دم فرمایا اس طرح سے تاریخ میں ایک بار پھر نیا باب رکم ہوا جہاں کلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے عقیدت مندوں اور مردین نے پاکستان ایشیا اور یورپ میں بیق وقت گیرون شریف منع کر یہ ثابت کر دیا کہ دربار علیہ بلاور شریف کا پیغام سچا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حادر جلانی محموب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور یہی عقیدہ دین اسلام کی اصل روح ہے جو کہ کلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے گیرون شریف کی محافل میں اپنا یہی پیغام دیا اور وہ پیغام ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد